ہیلو ایبریون لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بیسک ایشٹی ایمل فارمز بنائے تھے اور ان کو فلاس کی مدد سے سرور پر سنڈ کیا تھا اور ان کو ریڈ کر کے ڈسپلی کیا تھا تو پائیتھن فور ویب اور اس میں ہم لوگوں نے فارمز دیکھے تھے تو ان میں کیا تھا کہ ہم نے دو کنٹرول رکھے تھے دو ٹیکس بوکسز رکھے تھے اور ایک سیلیکٹ بوکس رکھا تھا اور سبمیٹ کیا تھا جب سبمیٹ کیا تھا تو جو بھی انفرمیشن ہم نے ٹیکس بوکسز میں اور جو انفرمیشن ہم نے درو بوکس سے سیلیکٹ کی تھی اس کو دکھایا تھا تو ان فارمز کی بات یہ تھی ایک تو یہ فارمز ریسپونسیب نہیں تھے یعنی کہ ریسپونسیب ہونے کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ ویب پیج کو کسی موبائل پر کھولتا تو یہ اس طریقے سے نظر آتا اور دوسرا حصہ میں اگر مجھے کوئی ویلیڈیشن لگانی تھی تو مجھے اس کے لئے جاوا سکرپس کرنے پڑتا فر ایزمپل میں چاہتا کہ اگر جنید بابر یہ جو فرسٹ ہے میں یہ بلینک نہ جائے جائے تو مجھے سرور سائٹ پر جا کے یہ چیک کرنا پڑتا کہ اگر جو فارم سے میں نے ویلیو گیٹ کی ہے وہ اگر ایمٹی ہے تو کلائنٹ پر واپس جا کے بولو کہ کچھ انٹر کریں یا پھر مجھے اس طرح کر کے ایک ٹیکس بوکس ڈیکلیر کرتا اور اس کے بعد میں اس کی ایک آئیڈی رکھتا اور اس آئیڈی کو پیج کے اندر جاوا سکرپٹ کی مدد سے اینیبل کرتا کہ یہ بلینک نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنا ہنڈرڈ آف لائنٹ آف کوڈ سیف کر سکتے آپ کو سکرچ سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ بوٹس ٹرپس یوز کریں گے تو بوٹس ٹرپ ابھی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ویب سائٹ کے اندر بوٹس ٹرپ یوز ہو رہا ہوئے تو بوٹس ٹرپ کو یوز کرنا بہت آسان کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کی بوٹس ٹرپ کی کوئی بھی ویب سائٹ جو اگر بوٹس ٹرپ اینیبلڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ دیکس ٹوپ پہ کھول رہے ہیں یا لیپ ٹوپ پہ کھول رہے ہیں تو کھول سکرین ہے ٹیبلٹ پہ چھوٹی خود بھی اس نے آپ کو رسپونسیب بنا لیا اور جب آپ موبائل پہ کھولتے ہیں تو اس طریقے سے نظر آتی ہے یہ جو ایٹی میل کے اپنی ویب سائٹ ہے یہ بھی آپ کی رسپونسیب ویب سائٹ ہے تو یہ میری دیکس ٹوپ پہ اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں اور جب میں اس پہ دیکھنا چاہوں گا موبائل پہ تو موبائل پہ یہ اس طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو جواسکریپس کے کوڈ نہیں لکھنے پڑیں گے آپ کو سمپل بوٹسٹرپ کو اینیبل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بوٹسٹرپ 4 is the newest version of بوٹسٹرپ آج کی ویڈیو میں اور و3 سکولز کا یہ information پڑی ہے جو میں آپ کو شوک کر رہا تو کیسے میں بوٹسٹرپ کو اینیبل کروں گا آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جیسے ایک سمپل ایشٹی ایمل ہے تو اس میں یہ بوٹسٹرپ اینیبل ہے اور اس کے علاوہ بوٹسٹرپ کے بہت زیادہ استعمال ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیکس باکسز جو ہے وہ بلینک نہ جائے اگر میں ایمیل لے رہا ہوں تو ایمیل ایک خاص ریگولر ایکسپریشنز تو یہ ویلیڈیٹ ہو رہی ہو یعنی کہ ایڈ کا سائن ہو بعد میں کچھ سٹرنگ ٹیکسٹ ہو تو یہ ساری چیزیں مجھے سکریٹ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں بوٹسٹرپ کی مطر سے لکھ سکتا ہو تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے ٹیک ہے تو یہ میں نے کوٹ سارا اپنے گٹھاب پہ رکھا ہوا ہے ویڈیو کے ڈسکریپچن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیم پیج جب میں نے بوٹسٹرپ اینیبل کیا اور اسے میں نے کنٹرول نیا ڈالا ہے اور ایک ایمیل ڈر ایڈریس نیا ڈالا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا ایکسپورڈ کر سکیں تو یہ دیکھیں یہ میرا پیج ریسپونسیب ہو گیا ٹیک ہے اب اگر میں اس کو موبائل پہ دیکھنا چاہوں تو ایک کیسے نظر آئے گا موبائل پہ اس کا بھی ہو اس طرح کیسے اور اس کے علاوہ اگر میں سببیٹ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی لئے مجھے کوئی جاوہ سکریپ کا کوڈ نہیں لکھنا پڑا مجھے سیمپل ایک چھوٹی سی سٹرنگ ڈالنی پڑی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایمیل ایڈریس اگر فرسیمپل میں کچھ لکھ بھی دوں تو ایمیل ایڈریس جو ہے آپ کے دیکھیں میں ایک ایمیل ایڈریس لکھتا ہوں جنید دوٹ کوم یہ ایک ویلیڈ ایمیل ایڈریس نہیں ہے ٹیک ہے جب میں سببیٹ کروں گا وہ بولے گا ایمیل ایڈریس کیونکہ اس میں ایڈ سائن میسنگ ہے تو ایک خاص قسم کا ایمیل ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ اس میں اینیبلڈ ہے دو کہ میں جاوہ سکرٹ میں لکھیں خود بھی کر سکتا ہوں بٹ بوٹسٹرائپ کی مدد سے بہت رچ اے پی آئی آپ کو ایکسسیبل ہو جاتی ہے تو آپ بوٹسٹرائپ کا جو جو چٹوریل ہے و3 سکولز پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا بوٹسٹرائپ ڈاکس پہ جا کے اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اس کو اینیبل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس ویری سیمپل بوٹسٹرائپ پہ تو کنٹرولر سائٹ پہ کوئی میجر چینج نہیں آتا کنٹرولر سائٹ جو آپ کا مین پائیثن کی فائل ہے وہ سیم رہتی ہے سیمپل ایشتیمل کی سائٹس پہ ہم جا کے کچھ کریں گے تو ہم آتے ہیں انڈیکس پہ انڈیکس پہ ایشتیمل کو اینیبل کرنے کے لیے ہیڈ کے ٹائگ میں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی سی ایس ایس کی یا جاوہ سکرپ کی فائل انکلوڈ کرنی ہے تو ہم ہیڈ میں جا کے اس فائل کا بات بتاتے ہیں اگر وہ لوکل پڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم بتاتے ہیں اگر ہم ویب سے لوڈ کر رہے تو ابھی ہم بتا رہے ہیں تو بوٹ سٹرپ کو بھی آپ لوکلی بھی سٹور کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ فائلے میں جا کے ڈاؤنلوڈ کرنوں اور اس کو سٹیٹک کی فائل میں رکھو اور یہاں سے یو ایر ایل فور کی مدد سے جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ کیسے ہم ایک ویب سائٹ کو جس میں بہت ساری جاوہ سکرپس اور سی ایس ایس کی فائلزیں انیبل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو لوکلی بھی سٹور کر سکتے ہیں it is up to آپ کی ریکوائرمنٹ کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو فیلحال میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا اور میں آن لائن ہی اس کو لوڈ کر رہا ہوں تو مجھے دو جیس کی اور ایک سی ایس ایس کی فائلز لوڈ کرنی ہے دو کے بوٹ سٹرپ کی لائبریری میں اور بہت ساری فائلے ہیں بٹ میری ضرورت جو بیسک ہے وہ اس میں یہ تین فائلوں سے میرا کام چل جائے گا tags use کریں فور اکزمپل اگر میں tax box لے رہا تھا تو tax box کی input لیا اس کی ایک ID رکھی ID بیسکلی جہاں آپ اگر اپنا jQuery لکھنا چاہے ہیں اس کے لئے ورنہ ہم زیادہ تر اس کے name سے ڈیل کریں گے پائی ثن کے اندر اور آخر میں جو میں نے صرف required لکھا تو اس کے بعد اب میں اس text box input کو بلینگ enter نہیں کر سکتا لیٹس ہے کہ آپ نے required لکھ دیا میں اس کو انٹر نہیں کر سکتا اور میں لکھتا ہوں جنید میں اس کو انٹر کرتا ہوں میں نے دیکھیں ایمیل اڈریس کوشنگ لکھا میں نے لینگویجز کوئی سیلیکٹ نہیں کی اگر میں چاہتا ہوں کہ ایمیل بھی بلینک نہ جائے تو جو آپ کا ایمیل ہے ادھر کے لاسٹ میں آکے آپ لکھ دیں ریکوائرڈ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جو میرا ان باکس ہے میں جنید لکھ لیتا ہوں اور میرا ایمیل اڈریس بھی بلینک نہیں ہونا چاہیے اور اگر میں کچھ لکھ بھی دوں تو وہ ایک ویلیڈ ایمیل فارمیٹ ہونا چاہیے ایڈ کا سائن اس میں ہونا چاہیے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا تھا انپوٹ ٹائپ اس ایکول ٹو ایمیل باقی اس کی بہت ساری کلاسز میں ہم کالن بناتے ہیں تاکہ یہ ریسپونسیف رہے اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس کی دوکومنٹیشن کو کرنے لیے آپ دیکھتے دیجئے گا اس کے پاس میں نے دو ڈراب ڈاؤن لسٹ لیے آپ ادھر آکے دیکھیں ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ ہی ہے جس میں میں ایک ہی چیز سیلیکٹ کر سکتا ہوں دوسری ڈراب ڈاؤن لسٹ ہے جس میں میں ایک سے زیادہ چیزیں سیلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی میں نے سیمپل جو بھی طریقہ تھا سیلیکٹ اوپشن ڈراب ڈاؤن ڈالنے کا ادھر آکے ایک ملٹیپل لگا دیا جب میں نے ایک ملٹیپل لگا دیا اس کا مطلب ہمیں ایک سے زیادہ ویلیوز کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو ہم نے لاسٹ ایکشن میں دیکھا تھا کہ کب ہمیں ٹیکس باکس لینا چاہیے کب ہمیں ڈراب ڈاؤن لینا چاہیے جب ہماری لوز انپوٹس ہوتی ہے تو ہم ٹیکس باکس لیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ what is your favorite language تو پائتن پی کپٹل سے بھی لکھا جا سکتا تھا پائتن کے سپیلنگز آپ غلط بھی لکھ سکتے تھے سی شارپ کو لکھنے کے لیے سی ایس ایچ ای آر پی بھی لوگ لکھتے ہیں سی شارپ ویسے جو کنونشنل طریقہ ہے وہ یہ ہیش کا سائن ہے بٹ جب میں کہتا ہوں بہتی سیلیکٹی ور کانسٹرینڈ انوائرمنٹ میں مجھے انپوٹ ملے تو پھر مجھے other than text boxes use کرنے ہوتے ہیں تو اب تک یہاں پہ ایسا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس پہ ہم discussion کریں تو انڈیکس میں آتے ہیں انڈیکس میں میں نے وہ لیے drop down list ایک میں سیمپل میں نے multiple کر دیا تو اس کے بعد وہ multiple سلیکٹا ہے اب دیکھیں میں کچھ سیلیکٹ کیا بغیر بھی next جا سکتا ہوں for example میں ادھر لکھ لیتا ہوں جونیت ادھر emailer لکھ لیتا ہوں اور ادھر سے BACS by default selected اور ادھر سے میں کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کرتا میں next کر لیتا ہوں اب میں کہتا ہوں نہیں کچھ نہ کچھ تو سیلیکٹ کرنا ہے again میں ادھر پھر required لکھ دوں گا جب میں ادھر required لکھ دوں گا تو میں لکھتا ہوں جونیت email address بھی میں نے پہلے ڈال دی اور BACS یہ سیلیکٹ کرتا ہوں کہتا ہوں نہیں you have to select at least one language ٹھیک ہے تو this is the power of bootstrap آپ کو بہت زیادہ scratch سے code نہیں لکھنا پڑتا تو باقی app.py میں آکے ایک چھوٹا سا change یہ ہے کہ جب میں نے form.request.form.get کیا name 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 تو پہلے تین چیزیں ایک single values تھی میرے پاس مل گی مگر جو یہ ہے یہ list area جیسے میں ادھر python select کرتا ہوں اور ruby select کرتا ہوں اور submit کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں ادھر python اور ruby لکھا ہوا رہے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ items میں select کر رہا ہوں تو جب ایک سے زیادہ items کو select کر رہا ہوں تو وہ جو form request.form.get ہے ادھر ہم get list لکھیں گے تو یہ python کی list بن کے fav میں آگئی ہے اور fav مراد میرا favorite ہے اب یہ چار variables کو میں intro کو pass کرنا چاہا رہا ہوں intro.html کو تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم html کے پاس variables بھیجنا چاہا رہے ہیں تو ہم اس طریقے سے بھیج سکتے ہیں دو کے مارے پاس ایک اور conventional طریقہ بھی آئے کہ یہ list کو اتنا لمبا نہ کریں ہم اس کو next ویڈیو میں coming ویڈیوز میں دیکھیں گے اب آتے ہم intro پہ intro پہ again میں نے یہ bootstrap enable کی ادھر میں نے class success رکھی جس کی وجہ سے یہ green نظر آ رہا ہے چاہتے ہیں اور میں نے name email program کو simple print کیا پر جب list آئی تو list کو میں نے four کی مدد سے print کیا four کا loop start کیا a in five اور پھر a کو بار بار print کیا اور end four کر دیا ٹھیک ہے تو very simple صرف in head کے table میں ہم نے کچھ js کی اور کچھ css کی files ڈالی اب coming ویڈیو میں ہم template inheritance دیکھیں گے what is template inheritance کہ اگر میرے پاس 50, 60, 100, 120 pages ہیں جو کہ آپ جب آپ ایک practical web application بناتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے pages ہوتے ہیں تو ہر page پہ جا کے bootstrap enable کرنا ہر page پہ جا کے graphics designing کرنا تو this is very hectic تو ہم کیا کریں گے کسی ایک page کے اوپر کریں گے اور باقی سارے child pages اس ان ساری میری جو designing ہے جو میری files include کی گئی ہیں وہ ان سارے چیزوں کو وہ inherit کر لے گا تو stay tuned next video میں ہم page inheritance دیکھیں گے